ستیندر جین بانی لانڈرنگ جیسے عاروپ کے چلتے جیل گئے بار بار ان کے زمانہ تیاشی کا خارج ہو رہی ہے اور اب جین نئے ویواد میں گھر گئے اصلی عاروپ سے ادھک چرچہ اب جین کی مساج کی ہو رہی ہے اور ریپ کے عاروپی سے مچاج کرانے کی سچائی کھلنے کے بعد عام آدمی پارٹی کے لیے بچاف کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے مساج دو مساج تین مساج چار تیرہ سے 21 ستمبر کے بیچ کی یہ چار ویڈیو عام آدمی پارٹی کے لیے آفت بن گئے ہیں تین روز پہلے جب بی جے پی نے یہ ویڈیو دھماکہ کیا تو عام آدمی پارٹی یہ کہہ کر منطری کو پاک ساپ بتانے لگی کہ وہ جیل میں گر گئے تھے چوٹ کی وجہ سے ان کو فیزیو تھرپی کی ضرورت پڑی اور یہ سب کوٹ کے آدیش پر ہی ہو رہا ہے لیکن منگلوار کو مساج کرنے والے رنگو کا ست سامنے آیا تو عام آدمی پارٹی کے ویسے تیخے تیور نہیں تھے بی جے پی کے مطابق رنگو ریپ کا عاروپی ہے پہلے سنیے کہ پچھلی بار کیسے منیش شیصودیا نے بی جے پی پر قرارہ حملہ بولا تھا لگاتار میڈیکل ریپورٹس میں ڈاکٹرز نے لکھ کے دیا ہے کہ ان کو ریگولر فیزیو تھرپی کی ضرورت ہے اب کسی آدمی کو چوٹ لگی ہے ڈاکٹر اس کو علاج کرتے ہیں اور اس کو ریگولر فیزیو تھرپی سجیسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ اس کا ویڈیو نکال کے اس کا مزاک بناتے ہو آپ کو شرم نہیں آتی ہے اصل میں مساج کی یہ ویڈیو سیاسی دائرے میں آنے سے پہلے ہی کوٹ میں پہنچ چکے تھے پروتن ندیشالے یعنی ایڈی نے کوٹ میں ویڈیو دکھا کر دعویٰ کیا تھا کہ اپنے پد کا فائدہ اٹھا کر ستیندر جین نے جیل میں وی وی آئی پی سو ویدائیں حاصل کی جج کو مساج کی ہی ویڈیو دکھائے گئے حالانکہ کوٹ نے اس فوٹیج کو سارجنی کرنے پر روک لگا دی تھی اس کے بعد بھی یہ فوٹیج لیک ہو گئی اور اس پر سیاسی گھماسان مچ گیا فوٹیج لیک پر کوٹ نے ایڈی کو نوٹیز بھی دیا ہے ستیندر جین نے سپیشل کوٹ میں یاچی کا دیر کی ہے جین نے کہا کہ ایڈی نے شپت پتر دینے کے بعد بھی فوٹیج لیک کی اب سوال یہ ہے کہ جیل میانیول کیا کہتا ہے تیار جیل کے قانونی صلاحکار اور پورو پروکتہ سنیل گپتہ کہتے ہیں جیل کے سیل میں ٹی وی مہیق کرائے جا سکتا ہے پانی کے بوتل بھی خرید کر مانگائی جا سکتی ہے لیکن سیل میں فیزیو تھرپی غلط ہے پتنی سے ون ٹو ون ملاقات بھی عوید ہے باہر کا کھانا بھی نہیں دے سکتے جیسے ویڈیو سے پتہ لگ رہا تھا کہ ان کی مساج جو ایک آرڈنری جو پریجنر ہے وہ کر رہے تھے یہ مساج ایلاوڈ نہیں ہے کوئی اور پریجنر آ کے مساج کریں ایلاوڈ نہیں ہے جہاں تک فیزیو تھرپی والی بات ہے تو ہر ایک جیل میں فیزیو تھرپی سینٹر بنے ہوئے تو وہاں پہ ایکسپرٹ سے جو ہے جو فیزیو تھرپیسٹ ہوتا ہے یا تو وہ آپ کی مساج کر سکتا ہے یا جو انہوں نے ایکسپرٹ ٹینٹ کی ہوتے ہیں ان سے آپ کروا سکتے ہو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اور بی جے پی اس ماملے کو لے کر کیا کیا دلیلیں دے رہے ہیں بی جے پی کہہ رہی ہے ریپ کے آروپی سے مساج کر آئے جا رہی ہے جبکہ آپ اس کو فالتو کا مددہ قرار دے رہی ہے بی جے پی نے نیتکتہ کا سوال اٹھایا تو آپ نے کہا ایم سیڈی چناؤھار رہی بی جے پی بوخلا گئی ہے ستیندر جین پر آئے سے ادھک سمپتی اور مانی لانڈرنگ کے آروپ ہیں اور وہ تیس مائی کو گرفتار کیے گئے تھے پہلے ان پر لگے آروپوں کی چرچہ تھی لیکن اب مساج کو لے کر وہ سرکھیوں میں ہے حال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی زمانہ تک کھٹائے میں پڑ گئی ہے بیرو ریپورٹ آج تک